اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ لیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ اچھا جی سردیوں کی سبزیاں میں لگانے لگا ہوں بہت میسیج آتے ہیں جی کچن گارٹن دکھائیں اور پچھلے کوئی سات آٹھ مہینے سے کچھ بھی نہیں لگایا تھا اچھا مالی مجھے بڑا اچھا مل گیا جی نام اس کا شاہد ہے اور یہ بڑی محنت کر رہا ہے تو ابھی ہم کیاریاں بنا رہے ہیں اور آج کیا کیا لگنے والا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جو کیاری یہ تیار ہو رہی ہے نا اور اس میں تو ہم لگائیں گے جی لیسن دیسی لیسن ہے میرے پاس اپنا میرا جو ڈرائیور ہے وہ اپنے گاؤں سے لے کے آیا جی یہ لیسن کی ایک ایک توری کو الگ کر رہا ہے اب یہ اسے لگائیں گے انچا کر کے کیونکہ اس کو بھی جڑ کو پانی نہیں لگنا چاہیے پانی اپنی مرضی سے لیتا ہے نیچے پانی بھر دیں گے یہ دیکھیں یہ اوپر لگے گا پانی اس کے نیچے نیچے رہے گا یہ لگ گیا اس کیاری یہ کیاریاں تیار کی ہوئی ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت کیاریاں تیار کی ہیں اس نے اور اب یہ لگ رہے جی براؤن والی سیلٹ جو ہوتی ہے ہاں ہیلو شاید یہ شاید ہے جی اچھا یہ براؤن سیلٹ لگ رہی ہے یہ جو چھوٹی گملی آپ نے دیکھی ہے یہ عام سیلٹ ہے جو ہر وقت ہر جگہ سے مل جاتی ہے اور یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی گملی یہ آئس برگ کی ہے یہ تینوں قسم کی سلاد لگ چکی ہے اب اسے پانی لگ رہا ہے اور یہ لیسن کو بھی پانی لگ رہا ہے اور یہاں پہ لگیں گے جی ٹماتر یہ اس طرح کی اونچی کر کے کیاری بنانی پڑتی ہے اس کے لیے کچھ سبزیوں کے لیے اس طرح بنانی پڑتی ہے ایسے ڈیریز ہی اور کچھ کے لیے پلین ہوتا ہے تو لگاتے ہیں جی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس نے کٹنگ کتنی اچھی کی ہوئی ہے گارڈن کے درختوں کی اب یہ بروکلی لگ رہی ہے یہ رہی بروکلی اچھا یہ دیکھیں جی پالک کے بیج بھی منگوالی ہیں اس نے کہا جی جگہ بچ گئی ہے یہ ذرا دکھاؤ یار پالک کے بیج دکھاؤ یہ دیکھیں اچھا یہ نیچی سیدھی کیاری میں بھی لگ جاتی ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے جی سردیاں ہیں دھوب کم لگے گی تو نیچے زمین خوچک نہیں ہوگی تو یہ پھر گڑ بڑ کرے گی صحیح نہیں ہوگی اس لیے کہ اب سردیاں ہیں سورج زیادہ دیر یہ ٹاپ پہ نہیں رہتا تو ایک دم پیچھے چلا جاتا ہے اور میرے اس دیوار کا شیڈ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پیچھے ہم نے ایک گملی چھوٹی لا کے کوئی آٹھ دس پودے بینگن کے لگا دی ہیں اور یہ سال دو سال چل جاتے ہیں بینگن جو ہے نا ان کا سیزن ختم ہو اوپر سے کٹیں یہ نیچے سے نئی ٹائنیاں نکلتی ہیں پھر پھول لگتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سفزی لگ جاتی ہے اور اب لگ رہا جی دھنیا دھنیا پلین زمین میں بھی لگتا ہے اور ایسے بھی لگا سکتے ہیں اس میں بھی موسیقی 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 اور اچھا یہ آپ نے دیت لیا ہے اس وقت ٹماٹر اور سیلٹ کسی بھی قسم کا لال مولی سفید مولی اور یہ پالاک یہ سب لگ سکتا ہے یہ ابھی تک کب میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کیونکہ بہت میسیج آتے ہیں کہ کچن گارڈن دکھائیں کچن گارڈن دکھائیں اور بڑا شوق ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا زبردست ٹائم پاس ہوتا ہے جن کے پاس ٹائم ہے جن کے پاس جگہ ہے وہ ضرور کریں اور جن کے پاس نہیں ہے شوق ہے تو گملوں میں بھی جو میرا مالی آیا ہے شاید وہ بڑا سمجھ دار ہے وہ کہتا ہے سر میں آپ کی چھت پہنا بوری میں مٹی بھرکے اس میں کھاڑ ڈال کے اس میں میں آپ کو اوپر یہ جو سبزی ہے لگا کے دکھاؤں گا اور وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا تو جگہ جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنی چھت پہ بھی گملوں میں چاولوں والی وہ جو توڑا ہوتا ہے اتنا سا پچاس کلو اس میں کہہ رہا جی سراخ کر کے وہ بھر کے تو اس میں میں لگاؤں گا سبزیاں بیج لگاؤں گا پھر وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جتنے میرے دوست ہیں بہن بھائیں ہیں وہ پھر جن کے پاس جگہ نہیں ہیں وہ گملوں میں اور اس طریقے سے کر کے لگا سکتے ہیں اچھا ابھی تک کا یہ ہو گیا اب پندرہ بیس دن یا ایک مہینے کے بعد میں بیس دن کے بعد اس کی حالت آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا اس کا پار ٹو آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا کہ اب یہ کس پوزیشن میں ہیں تو دیکھتے رہی ہے جان رمبو یوٹیوب چینل جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹن کر کے دبائیں تاکہ آپ کو آواز آنی چاہیے جب بھی میں نئی ویڈیو لگاؤں آپ کو میسیج آئے نوٹیفیکیشن آئے تو آپ فوراں نکالیں اسے یوں کر کے دیکھیں اچھی ہے بری ہے کیسی ہے جیسی بھی ہے لائک اور شیئر کر دی اگر ہو میں تو کوشش کرتا ہوں آپ کے لئے اچھی بنا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ رب رکھا آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے آنا